شہر کے ویویدہ بھاگوں سے تین موبائل چوری ہونے کی شکایت پر حرکت میں آئے پولیس نے چوروں کو وڈنیر کے نزیگ گاؤ درودہ سے گرفتار کیا تحقیقات میں موبائل چور نہیں تو منجے ہوئے شاتر چور نکلے ہے شہر کے تین جگہ سے موبائل چوری کی واردات کھٹی ہے پولیس نے شکایت پر اگیا چوروں کے خلاف ویویدہ دھارہوں کے تحت معاملہ درش کیا اس پر ہنگنگاٹ پولیس نے حرکت میں آ کر گری جاج پرتال شروع کر دی وی چور دوپہے پر آنے کی بات پتا چھلی جس پر انہ گیا دوپہیاں سوار کے بارے میں جانکاری لینے پر نانگاو چوک سے وڈنیر کی اور جانے کا سراخ ملا جاج دل اس پر وڈنیر کی اور گیا انہیں درودہ گاؤ کے ٹول ناکے کے پاس دو ویقت پلسر دوپہیاں واہن پر سندیاز پر دھنگ سے دیکھے ان سے پوچھتاش کرنے پر وہ دھنگ سے جواب نہیں دے سکے ان کی تلاشی لینے پر ان کے پاس سے ساتھ موبائل بھی لے ہے جس پر انہیں حراست میں لے کر تھانے ملایا گیا پوچھتاش میں ان چوروں نے موبائل کے ساتھ انہیں چوریوں کی بھی قبولی دی ہے گنگانگر گھٹکل آنٹر پردیش نوازی شیخ جہاگیر عمر 33 سال اور بانگر ڈی پلی زاہر آباد مینڈک آنٹر پردیش نوازی محمد شبیر عمر 19 سال نے شہر سے تین موبائل چورائی ساتھ ہی ان کے پاس سے دوپہیاں واہن داس نگر بورگاؤں کی نظام آباد سے چورائی تھی اور آدھل آباد سے ایک ردہ مہلا کے گلے کے 20 گرام سونے کی چین اڑانے کی بھی قبولی دی ہے پولیس نے ان کے خود کے دو موبائل نگت 2500 چوری کے ساتھ موبائل 20 گرام سونے کی چین اور پلسر دوپہیاں ایسا کل دولاک ارتی سزا 500 روپےوں کا سمان زب کیا ہے ہنگنگارڈ پولیس نے معاملہ سلجاتے ہوئے ہنگنگارڈ کی چوری کے ساتھ تلنگانہ کی چار چوریاں بھی اجا کر کی انشاطری چوروں کو حراست میں لینے کے معاملے میں ایس پی پریشانت ہولکر اپر پولیس عدیق شاک یشون سولنگ کے ایس ڈی پی او دینیش قدم تھانے دار سمپچہوہان کے مارک درشن میں یہاں کاروائی کی گئی ہے بیس ین نیوز کے لیے ہنگنگارڈ سے رویہ نورکر کے ریپورٹ